موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں جی تو صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے تو میری نان جو ہے وہ اسپیٹل گئی ہوئی ہے انہوں نے دوائی لے کر آنی تھی تو میں یہاں پر جو برتن ہے وہ دھو دوں گی اور برتن دھونے کے بعد سارا کچن جو ہے وہ میں نے صاف کر لیا شیل وغیرہ کلین کر لی تھی اور فرش پر پانی ڈال کر تو وہ بھی دھو لیا تھا تو اس کے بعد اب باہر گیارری میں سے چادرے وغیرہ ٹھیک کروں گی اور جھاڑی لگا دوں گی اور موب لگاؤں گی اس کے بعد پھر ہم لوگ میں اور میری بھتیجی جو ہے وہ بائی شاپ پر گئے آج ہم نے کڑی پکوڑا بنانا تھا تو اس کے لیے آلو نہیں تھے سبز مرچے و دھنیاں جو ہے وہ نہیں تھے تو وہ لینے کے لیے پھر ہم لوگ بائی شاپ پر گئے تو یہاں پر میں نے کلو جو ہے وہ آلو لیے ساتھ تھوڑی سی سبز مرچے اور جو دھنیاں وہ میں نے لے لیا تھا تو سو روپے کلو جو ہے آلو تھے اتنے مہنگے ہو گئے آلو بھی اب تو تو آلو لینے کے بعد شاپ والے بھائی نے جو ہے وہ دھنیاں اور مرچیں جو ہے شاپر میں ڈال کر ہمیں دی تو یہاں پر پھر آلو لے کر ہم دی والی شاپ پر گئے کیونکہ دی بھی لینی تھی تو یہاں اس شاپ کے ساتھ ایک شاپ پر دی والی وہاں سے دی کا پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے صبح سب لوگوں نے لے لی تھی تو پھر ہم لوگ تھوڑا سا اور آگے گئے اور وہاں پر جو ہے وہ آگے ایک شاپ ہمیں ایک نظر آگی تو وہاں سے ہم لوگوں نے دی لی تو اتنا اچھا ان کا دی تھا تو میں نے پوچھا کہ آپ لوگ دی میں کیا ایکسرا چیز ڈالتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایکسرا نہیں ڈالتے اگر آپ کھٹی دی کی جاگ لگائیں گے تو کھٹی بنے گی اچھی والی دی کی جاگ لگائیں گے تو اچھی بنے گی تو بس زیادہ گرم دودھ نہیں ڈالنا تو ہم لوگ سمپل طریقے سے جاگ لگاتے ہیں تو یہاں پر پھر آلو اور دی لے کر ہم لوگ گھر آگے اور شاپر میں سے نکال کر اب آلو دھنیا میٹچنج جو ہے وہ میں نکال کر بائے رکھوں گی سبز دھنیا تو یالو ہے پہلے سے میں نے کہا کہ چینج کر دے تو وہ شاہ فالے بھائی کہتے ہیں کہ آج کل گرمی ہے تو اسی طرح دھنیا جو ہے وہ آ رہے تو یہاں پر میں نے سبز میٹچنج نکالی تھی اور دی جو ہے وہ نکال کر ایک بول میں رکھ لی تھی کیونکہ پھر میں نے تھوڑی دیر تکڑی بنانا شروع کرنی تھی تو میں نے کہا کہ میں اب بول میں دی رکھ لیتی ہوں تو یہاں پر اب ایک بڑا بول میں نے لی ہے اس میں دی ڈال لی ہے تقریباً یہ کلو دی ہے تو اس میں ڈیٹ کپ جو چائے والے ہیں وہ میں بیسن ڈالوں گی پہلے تھوڑا سا پانی ڈال کر دی کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے تو یہاں پر میں دی کو پھینٹ رہی ہوں دی پھینٹنے کے بعد جو بیسن ہے ون اینڈ ہاف کپ چائے والے وہ میں ڈالوں گی اور اچھی طرح مکس کروں گی تو یہاں پر میں نے ون کپ بیسن اور پھر ہاف کپ بیسن جو ہے وہ میں نے ڈال لیا تھا اور اتنا مکس کروں گی تاکہ بیچ میں جو گٹلیاں وہ ختم ہو جائیں تو اگر کوئی تھوڑی بہت گٹلیاں رہ بھی جاتی ہیں تو وہ بندہ پھر رات کے ساتھ جو ہے وہ ختم کر لیتا ہے اس کے بعد یہاں پر میں آلو اور پیاس جو ہے وہ چھیل کر رکھنے لگی ہوں بکوڑوں کا سمان بنانے تو یہاں ساتھ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی میری ہیلپ کروا رہے چھیلے ہوئے آلو کو اور چھیل رہے اوپر سے تو یہاں پر پھر میں آلو اور پیاس جو ہے وہ کٹ کر رکھنے لگی ہوں اور لچھے دار پیاس کٹوں گی اور آلو پہلے میں نے کہا کہ چپس کی طرح کٹیں پھر میں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے کٹیں ایسے بھی کڑی میں ڈالنے ہیں تو یہاں پر آلو اور پیاس جو ہے انہیں میں اچھی طرح دھو کر تو سٹرین کرنے کے لیے رکھتوں گی تاکہ سارا پانی جو ہے وہ ان میں سے باہر نکل جائے تو یہاں پر پھر اس کے بعد ایک وہو لے لوں گی اس میں میں نے سبل میچے اور دھنیا جو ہے وہ میں نے کٹ کر رکھ لیا تھا اور پھر جو آلو اور پیاس دھو کر رکھے تھے وہ میں ڈال دوں گی اور اس کے بعد بیسن ڈالوں گی یہاں پر تقریباً میں نے دو کپ جو ہیں وہ بیسن ڈال لے اور ثابت دھنیا مسل کر بیج میں ڈالوں گے اس کے علاوہ اور جتنے مسالے ہیں وہ پکوڑے میں ڈالیں گے یہاں پر اب میں انار دانہ تھوڑا سا ڈال رہی ہوں ریڈ میچے نمک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈال کر تھوڑا سا زیرہ جو ہے وہ میں ڈالوں گی اور یہاں پر جو میں نے دی اور بیسن مکس کر کے رکھتا اس میں تھوڑی سی ہلدی ڈالوں گی تاکہ جب ہم لوگو کڑی بنائیں تو اس کا کلر جو ہے وہ جیلو ہے ویسے کلر وائٹ وائٹ آتا ہے یہاں پر اب تھوڑا سا پانی ڈال کر میں بیسن جو ہے وہ گھول لوں گی اور پکوڑوں کا سمان جو ہے وہ تیار کر لوں گی تو یہاں پانی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ ہو گیا تھا پھر میں نے اور جو ہے ایک بیسن کا ڈال لے اور اب میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں تھوڑا سے جو پکوڑوں کا سمان ہے وہ پانی زیادہ ڈال گیا تھا ڈیل ڈیل جو ہے وہ تیار ہوا تھا لیکن خیر بننے مزے تھے کڑی پکوڑا جو ہے یہ پھر میں ایک پیاس میں نے کاٹ لیا تھا اور تیل میں ڈال کر اب اسے ڈارک براؤن کروں گی یہ پیاس فرائے ہو رہے ہیں اب جو دی میں بیسن ڈال کر میں مکس ٹر سے بنا لیا تو اس میں ریڈ میرچن ڈال لیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ڈال لیں کیونکہ وہ پھر کم ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ نمک بھی ڈال کر اب ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے تو نمک بھی اس پھر زائی کام لوگ ڈال لیں گے تو یہاں پر ساری مسائلے جو ہے وہ میں دی میں ڈال کر میں میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اور مکس کر نے کے بعد پھر پیاز ہماری براؤن ہو گئے ہیں اس میں یہ سارا مکس جو ہے وہ میں ڈال دوں گی یہاں پر ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ لگے اور اگر گاڑا بھی ہے تو پھر ساتھ میں میڈیم آنچ پر میں پکاؤں گے یہاں پر میں سبز میں ڈالنے لگی ہوں کیونکہ سپائسی کڑی مزے کی لگتی ہے پھیکی پھیکی وہ پھر کھانے بھی نہیں ہوتی تو یہاں پر یہ اچھی طرح بھائے لوگ میڈیم آنچ پر تو پھر ہم لوگ دوسری کڑائی رکھیں گے اور ساتھ ہمیں پکاؤں پھائے کروں گی کڑائی میں گھی میں آج پکاؤں پھائے کری ہوں کہتے گھی میں جو ہے وہ کرسپی پکاؤں پھائے ہوتے ہیں تو یہاں پر گھی گرم ہو چکے تو جو میں مکسٹر بنا کر رکھا تھا وہ تھوڑے پتلت تھا تو خیر پکاؤں جب لائٹ براؤن ہو جائیں گے اچھی طرح پکانے کے بعد پھر میں باہر نکال کر ایک واکس پھر رکھ لوں گی اسی طرح پھر اور جتنے پکاؤں ہیں سارے پکاؤں نکال کر تو پھر کروں گی میں اور پھر اسے لائدہ باکس میں رکھ لوں گی پھر ساتھ ہماری کڑی بن لی تو دیکھیں گے کہ اگر اس میں کتنی پکاؤں ڈلتے ہیں کیونکہ زیادہ گاڑی کڑی کھائی بھی نہیں جاتی تو پکاؤں میں نکال کر باکس میں رکھتی ہوں تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ کڑی میں نے کتنی پکاؤں ڈال تو یہاں پر سارے پکاؤں پھرائے ہو چکے ہیں اور ساتھ جو کڑی کا مکس چھر گاڑا ہو گئے تو بس اتنا تھک جو ہے وہ میں رکھوں گے اور چولہ بن کر دوں گی اس کے بعد جو پکاؤں بنا کر رکھتے وہ اس میں ڈالیں گے کڑی میں اور اچھی دیر کے لیے پھر ہم اوپے سے کور کر کر رکھ دیں گے تاکہ جتنے پکاؤں ہیں وہ اچھی طرح کڑی جو ہیں وہ اپنے اندر جذب کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی مزے کہ کڑی پکاؤں بنتے ہیں اس کے بعد اب ہم تڑکہ لگائیں گے تو میں ڈال لیا تھا اور اب اس کا تڑکہ ہم لوگ کڑی کو لگائیں گے کنور چکن کیوب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ذائقہ بہت اچھا آتا ہے دل کرتا ہے کہ کڑی کھاتا رہے تو یہاں پر تڑکہ اب ہم لوگ لگائیں گے دیل جو گرم ہو چکے بیچ میں سابت کڑی تیار ہے اور ہم لوگ کھانے میں کھائیں گے یہ اب رات کا ٹائم ہے تو میں اور میرے اسپرنڈ جو ڈاکٹر کے پاس سپیشلسٹ کے پاس گئے تھے تو سیور جو وہ لے کر آئے تھے تو میری ناند لوگ بھی دری آتے میری بھاوی لوگ بھی ہم چار سیور جائے ہم لوگ لے کر آئے تھے تو پھر ہم سب نے مل کر رہے رات کا کھانا کھائے تھا تو یہاں پر ایک جو چکن پیس ہے وہ سیور میں ہوتے اور دو کباب ہوتے ہیں تو یہ میں اپنی پلیٹ میں نکال لی ہوں ساتھ تھوڑا ساتھ بیٹے بول میں مکس کر لی تھے میری نن نے پلیٹ میں ڈال لیا تھا اور ہم نے پلیٹ میں رات کھانے کے بعد ہم لکس ہو گئے تھے آج کے لئے اتنی ویلوگ یں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ